راجستان بیدان سوا کے اندر لیکھا اندان مانگوں کا بجٹ ہو چکا ہے پیس لیکن جس کی لوگوں کو آشا تھی اس کے بارے میں نراشا ہی ہاتھ لگی ہے آپ کو بتا دیں کہ پیڑی ونگاں بیدان سوا کے اندر پی اے موڈی جب پرچار پرسار کے دوران آتے ہیں تو ان کے دوارہ پٹرول ڈیجل پر ویٹ راجستان میں زیادہ ہونے کا جکر کیا جاتا ہے اور ایک بادہ کیا جاتا ہے کہ راجستان کے اندر بی جے پی کی سرکار بننے کے بعد پیٹرول ڈیجل پر ویٹ کم کروائے جائے گا اور وہیں دوسری اور پیٹرولیمز یونین کے دوارہ بار وار جن پرتندیوں کے جریعے گیپن پر گیپن بھی دینے کا سلسلہ راجستان کے اندر شروع کیا گیا تھا ہنمانگڑ گنگا نگر کی بات کریں تو پورے بارت کے اندر ہنمانگڑ گنگا نگر میں پیٹرول جوائے مہنگا ملتا ہے اس کا جگر پچھلے دنوں میڈیا کے اندر آ چکا ہے سرکاروں کو پتا ہے کہ اندر سرکار کی بات کریں چاہے راجستان سرکار کی بات کریں سب کو پتا ہے کہ پیٹرول ڈیجل جو ہے گنگا نگر جلے کے اندر پورے بارت کے اندر مہنگا مل رہا ہے وہیں دوسری اور ایک پیڑا اور ہے کہ راجستان کے پیٹرول پمپ سترہ جلوں کے پیٹرول پمپ سننے پڑے ہیں کیونکہ پڑوسی راجیوں کے پاس جو پیٹرول پمپ سیما پر لگے ہوئے ہیں وہاں پر پیٹرول ڈیجل تیرہ رپے کا اندر آتا ہے سستہ ملتا ہے کالا بجاری ہوتی ہے اور ہریانہ پنجاب کی اگر ہنمانگڑ جلے کو دیکھ لیں تو ہمارا جلہ جو ہے پڑوسی راجی ہے پنجاب اور ہریانہ سے جڑا ہوا ہے وہاں پر جو سیما ہیں ہماری جلے کی اس کے آس پاس ایسے سینکڑوں پٹرول پمپ لگے ہوئے ہیں جہاں دیکھ کر آپ سوائم آئیڈیا لگا لیں کہ آخر کار سیما پر اتنے پٹرول پمپ کیوں کھولے گئے ہیں کارن اس کا یہی ہے کہ پٹرول ڈیجل سستہ ہے وہاں سے لوگ پٹرول ڈیجل کھریتے ہیں کارا بجاری کر ہنمانگڑ جلے کے اندر بیچا جاتا ہے اور دوسری اور ہمارے راجی کا بیٹ جو کم کرنے کا کانگرس سرکار نے تو نام نہیں لیا لیکن بی جے پی کا بجٹ جلے خاندان مانگے آج دیکھی گئی اس کے اندر بھی پٹرول ڈیجل کا کہیں بھی جگر نہیں ہے تو بی جے پی اور کانگرس دونوں سرکاروں میں لوگوں کی جہی کہنا ہے کہ کوئی اس کے اندر انتر نہیں آیا ہے حالانکہ موڈی کے دوارے جو بادہ تھا وہ بھی پورا نہیں کیا گیا ہے کئی نہ کئی لوگوں کو ہنمانگڑ جلے کے خاص کر جنتا کو نراشا ہی ہاتھ لگی ہے وہی آپ کو پترہ بامبو جو کے پٹرول ڈیجل یونین ہنمانگڑ کے دیکھ سیا ہے ان کا بیان انہوں نے جو دیا ہے میڈیا میں بیان بیجا ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کر ہم سنانا چاہیں گے انہوں نے پٹرول ڈیجل پر ریٹ کم نہیں کرنے کے بعد کس پرکار اپنی پیڑا پٹرول ڈیجل یونین کے جریعے بیان کی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں پترہ بامبو کا یہی کہنا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے ہنمانگڑ کے سمست میڈیا ویپرینٹ میڈیا ہو جہاں الیکٹرونک میڈیا ہو سب سوشل میڈیا ہو ان کو اس بات کے لیے دنیواد سب سے پہلے دیا ہے جنہوں نے راجستان میں سب سے مہنگے پٹرول ڈیجل کی بات عام جنتہ کے سامنے رکھنے کا سیوگ پٹرولیم یونین کو کیا ہے انہوں نے کہا کہ راجستان میں سب سے مہنگا ڈیجل پٹرول کا مدہ بیدان سبا چناو میں مکہ مدہ بنا اور کانگریس سرکار کے سمیں ہر منچ پر ہماری مانگ رکھی تین دن تک پورے راجستان میں پٹرول پمپوں کی ہرطال بھی رکھی لیکن بات نہیں بنی ہمارے دیش میں پردان منتری مودی جو بیدان سبا چناو میں راجستان میں گھوم گھوم کر مودی گرانٹی والی تالی بجوا رہے تھے تین دسمبر کو جیسے ہی راجستان میں بی جے پی سرکار بنی راجستان میں ڈیجل پٹرول پڑوسی راجہ پنجاؤ ہریانہ کے برابر ہونے چاہیے تھے راجستان میں سرکار کو دو ماہ سے ادھک سمیہ کا ہو چکا ہے بنے ہوئے وہیں دوسری اور راجستان کے انتری بجٹ میں ڈیجل پر پٹرول پر ویٹ کم نہیں کیا گیا ہے اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ لوگ سبا چناو اب نجدیک ہے انتری بجٹ پیش کیا جا چکا ہے اور پٹرول ڈیجل پر ویٹ کم ہوگا کی نہیں ہوگا اس پر سنسے بنا ہوا ہے وہیں دوسری اور مارچ کے پرثم سبتہ کے اندر لوگ سبا چناو کی اچار سہیتہ لگنے والی ہے تمام ایسی باتیں ہیں اور بی جے پی سرکار کے جو منتری ہیں جہاں پھر راج نیتا ہیں وہ لوگ سبا چناو کے اندر کس پرکار جنتا کے سوالوں کا جواب دیں گے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کیونکہ لوگ سوال جرور کریں گے کہ پردان منتری مودی بیدان سبا چناو کے دوران جب بادہ کر گئے تھے کہ پٹرول ڈیجل پر ہم بیٹ کم کریں گے پھر لوگ سبا کے اندر جب بوٹن مانگنے آئیں گے اس وقت جنتا کے سوال یہ جرور ہوں گے دیکھنے والی باتیں یہی ہوں گی کہ بی جے پی کے جو نیتا ہے لوگ سبا چناو میں جب پر چار پسٹ چلے گا تو اس سوال کا جواب وہ ہے کیسے دے پائیں گے سب سے بڑا سوال یہی ہے دیکھتے ہیں آگے اس پر کیا کوئی نرنے ابھی بھی سامنے آ سکتا ہے یا نہیں یہ تمام باتیں دیکھنے والی ہوں گی کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنوانگڑ سے خاص ریپورٹ موسیقی